اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہتی نایاب پاکستان کے سسٹم کے حساب سے بڑی ڈیولیمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں جو آئی ٹی کی سنت ہے اس کو پریورٹی کا درجہ بیا جا رہا ہے اس سنت کو کیلئے سپیشل پروگرامز بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے دنیا کی جتنی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں موجود حکومت نے ان سے رابطے کیے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی وہ بڑھائی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر پیکجز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے پلین یہ ہے جو کہ شوقت ترین صاحب اس کے اندر کام کر رہے ہیں آئی ٹی منسٹریز پہ کام کر رہی ہے امین الحق صاحب اس کے وزیر ہیں پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان کیسے بنانا ہے ٹرانسپیرنسی لے کے آنے ایک رپشن کا خاتمہ کرنا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ فورت اندسٹریل ریولوشن فور آئے آر جس کے کئی سارے سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارا دنیا کے در کام ہونا باقی ہے پاکستان کو اس میں شیئر کیسے لیا جائے گا پاکستان سوفیر کیسے ایکسپورٹ کرے گا پاکستان میں کمپنیز کیسے کھلنے چاہیے پاکستان میں فریلانسرنگ کیسے ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر میٹنگز ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اور اب بجٹ تو جیسے آپ نے دیکھا بجٹ کے در سی لیکن سب سے بجٹ کے نا جو موٹی چیزیں جو جس سے عام گریجویٹ ایون یہ کہ جو انٹرپاس نوجوان یا ہماری نوجوان لڑکیاں لڑکے ہیں ان کو پیسے بنانے کا موقع مل سکتا ہے یعنی کہ ہر گھر کے اندر ڈالر کیسے گرے گا آئے گا اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے انڈیان موڈل کو سامنے رکھ کے پاکستان نے سٹرٹیجی بنا رہا ہے ہنڈرڈ بلین سے اوپر ہنڈرڈ بلین ڈالر سے اوپر کیسے انڈیا چلا گیا پاکستان نے پچھلے ایک سال کے اندر بہت زبدس بہت ہی زبدس جو ہے وہ گین کیا ہے لیکن زیادہ تر کام کیا ہے فری لانسرنگ بالے شعبے کے اندر سوفیٹ بہت ایکسپورٹ ہوئے ہیں میں بتاؤں گا پچھلے ایک دو سالوں کے اندر کل لوگوں کا بڑا رول رہا ہے اور وہ اپنا نام بھی سامنے لانا چاہتے ہیں اور خاموشی سے پاکستان کے لیے بے لاؤس بغیر کسی پیسوں کے کام کر رہے ہیں وہ لوگ ان کے مشورے پریزنڈ آف پاکستان کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن فورتھ انڈرسٹریل ریولوشن فور آئے آر جس میں آرٹیفش انٹیلیجنس کلاوڈیٹیف کمپیٹنگ بلوک چین فائیب جی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں اب آ رہی ہیں آ چکی ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ تھرٹین ٹیلین ڈالرز کا کام ہے تیرہ ٹیلین ڈالرز کا کام ہے امریکہ کرمانا چاہتا ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان ایک ریز چل رہی ہے پاکستان اس کے اندر بڑا زبردست رول کرتا آیا ہے پچھتے دو سالوں میں پاکستان نے کیا لیکن اب پہلے یہ تھا کہ پریزیڈ آف پاکستان نے ایک پروگرام چلایا جس کا نام تھا پی آئے آئی سی پریزیڈنشل انیشیٹیف فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ پروگرام تھا جس کے اندر سیلانی نے بہت زبردست کام کیا بہت ہی زبردست کام کیا میرا خیال ہے ان کو بہت سارا رہنا چاہیے پروفیسر زیاؤلہ خان بڑے سادہ سے آدمی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ان کی ٹیم عادل الطاف انہوں نے بہت محنت کی ہیرا خان انہوں نے بہت محنت کی زیشان انہوں نے بہت محنت کی بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اور یہ بڑے بیمانے پر یہ پروگرام ہوا اور پاکستان کے مختلف بڑے بڑے سٹیڈیمز کے اندر اس کی ٹیسٹ کے سارے معاملات ہیں بھر کووڈ آگیا لیکن اب پاکستان اس کو چاہتا ہے کہ اس حل اس پروگرام کو پلان کر کے آگے لے جائے جو نوجوان ہیں جن کو پیسے چاہیے جن کو لونز چاہیے اپنے سٹرٹ اپس بنانے کے لیے سٹرٹ اپس بنانے کے لیے ان کو پیسے دیے جائیں کنیکٹیوٹی کریئٹ کی جائے انٹرنیشنلی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کنک کی جائے جو بڑے سٹاپ فیر ہاؤسز ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے جو دشواری ہیں ان کو ختم کیا جائے ٹیکس فری انوائرمنٹ کریئٹ کیا جائے انفرسکچر کریئٹ کیا جائے کمپیوٹرز کی مارکٹ جو ہیں بڑی تیزی سے بنائے جائے بڑے بڑے آئی ٹی پارکس بنائے جائے ایمازون جو جس نے پاکستان کے اندر کام کرنے کا فیصلہ کیا چالیس کمپنیز کو بھی اجازت دی ہے مزید وہ کن کن کمپنیز کے ساتھ کام کرے اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کیا جائے پرڈک بناتی ہے ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ ان کے پرڈکٹس ہیں اور وہ نیوک میں ایمازون کے طرف فروخت کرتی ہے سارے دنیا میں امریکہ کے اندر کینیڈا میں نمبر ون کمپنی ہے آسٹریلیا میں فروخت کرتی ہے سنگپور میں فروخت کرتی ہے اور یورپ میں فروخت کرتی ہے تو اس کے جو جبران صاحب ہیں جبران نیاز اور ان کے ادنان نیاز اور رزوان نیاز یہ جو تین چار بھائی ہیں انہوں نے یہ زبردست انداز کے اندر سارا کام کیا ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ سکھائیں گے وہ پتائیں گے ان کو لوب میں لینے کے بعد کر رہے ہیں رزاق داؤس صاحب کو یہ انہوں نے بہت محنت کی ہے لیکن اب جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے پاکستان میں ان کو لوب کیا جا رہا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جو ایک چیز تھی جو انڈیویجن لیویل پر چل رہی تھی اس کو سمیٹنے کی بات کی ہے کہ حکومت اس میں آپ کام کرے گی حکومت کام کرے گی اور وہ وہ ایک رول پلے کرے گی کہ پاکستانیز اپنے گھر پر بیٹھ کر پولڑ کی ہیں وہ خواتین وہ مرد جن کی پیسے کم ہیں وہ دوسری جوب کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنا بزنس کھولنا چاہتے ہیں تو سارا انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے جس میں لونز مل سکیں جس میں ابور کے اوپر ٹرنڈرنگ والے کام ہو سکیں بہت سارے اس طرح کے کام ہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں بہت کم وقت کے اندر بہت سارے پاکستانی ایکزیمبلز بنے جنہوں نے بڑے پیسے بنائے ہیں بہت ٹھٹاک پیسے بنائے ہیں اور بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے بہت پیسے بنائے ہیں دانیال ناغوری ہے جس نے بہت زبدست پیسے بنائے ہیں امیر مابیہ ہیں انہوں نے بہت زبدست قسم کے پیسے بنائے ہیں بہت سارے اور بچے ہیں کراچی میں بھی لہور میں بھی اسلامباد میں بھی تو ان اگزیمپلز کو اٹھا اٹھا کے پاکستان کو ڈیجیٹل کیسے کرنا ہے آئی ٹی منیسٹری اس کے پر پرپوزلز بنا رہی ہے بہت سارے اور ادارے جو پاکستان کو مضبوط مستقام دیکھنا چاہتے ہیں وہ ادارے اس کے اندر آ رہے ہیں کلیزنس دے رہے ہیں کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پاکستان نے ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ پاکستان کو جلدی سے پانچ بلین ڈالر تک پہنچنا ہے سوفیر ایکسپورٹ کر کے فرلانسنگ کے ثرو کر کے اور حکومت یہ تمام چیزیں پروائیڈ کرے گی جیسے کہ لوگوں کو خود اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ مختلف شعبوں میں خاص طور پر گارمنٹس میں تنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ریکارڈ قائم کر دے گا لیکن حکومت کے سٹرٹیجیز کی وجہ سے ایکسپورٹ کے اندر ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں پچھلے سال دو ہزار بیس دسمبر پاکستان نے ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر کا گارمنٹس ایکسپورٹ کیا جو کہ ریکارڈ تھا اور پاکستان کی جتنے بھی گارمنٹس انڈسٹریز بند تھی لوگ کی بند تھی وہ ساری کھل گئی اور بلکہ اور لگ رہی ہیں تو الٹرنیٹ ایکسپورٹ کے جو آئیڈیاز ہیں سنتیں اس کے اوپر کام تیز ہو گیا جس میں سے بہت آسان کم انویسمنٹ کے ساتھ اگر کوئی انڈسٹری زیادہ ریونیو دے سکتی ہے وہ آئی ٹی کی سنت ہے اور یہ امران خان صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب اس قلاب آئی ٹی کے ایکسپورٹ بورٹ کے لوگ منسٹری جو ہے فیڈل منسٹر امین الحق صاحب اس کے علاوہ بہت سارے ادارے اور بہت سارے پاکستان سوفر ہاؤس اسوسیشن کی لوگ پاشا کی لوگ یہ سب لوگ کنیکٹ ہو کے اپنے اپنے طور پر اب چیزیں آگے لے کر آ رہے ہیں اور حکومت نے تیہ کیا ہے کہ ان سارے آئیڈیاز کے اوپر بھرپور انداز کے اندر مدد کرنی ہے اور نہ صرف مدد کرنی ہے بلکہ لونز چاہیے جگہیں چاہیے بینکوں سے کوئی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے ون وینڈو آپریشن ٹائپ کی چیز کریٹ کی جائے اور زیادہ زیادہ جابس آئی ٹی کے تھوڑ دی جائیں گھروں کے اندر جابس دی جائیں بچوں کو کنیکٹ کیا جائے بہت ساری چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے ٹی کسی ریزرٹس لی جائے تو پانچ بلین ڈالر کا ٹارگٹ بنا ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بلین ڈالر تھا سات سو ملین کہا جا رہا ہے کہ یہ پیچھلے دو سال کے اندر وہ ہوا ہے لیکن لانسٹرین کے تھوڑ لوگوں نے اپنے طور پر کام کیا لیکن بڑے تعداد کے اندر پاکستانی سے چاہتے ہیں اور پاکستانی سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا بلند ہو پاکستانی کام کریں وہ وہاں پہ اپنی کمپنیز کے طور پر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کنیکٹیوٹی کریئٹ ہو رہی ہے جو کہ بہت مزیدار اور ضبطس بات ہے جسے نوجوانوں کو جاپس ملیں گی امران خان کی بھی سمجھ آ گیا ہے آر ایفل وی کی بھی سمجھ آ گیا ہے بہت سارے اداروں کو بھی سمجھ آ گیا ہے اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے اب یہ سیکونسنگ کے ساتھ ایک نیٹ ورک بن رہا ہے اور اس سے بہت سارے ریزل سامنے جائیں گے تو اچھی خبر ہے میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اور آپ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پاکستانیس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے پرگیامز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر رکھیں ایسے سوفر ہاؤسز کے ساتھ کنیکٹ ہوں ایسی آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ کنیکٹ ہوں ایسے مارکننگ کمپنیز ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں کیونکہ لون لینا پاکستان میں کسی نوجوان کے لیے مشکل نہیں رہا آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے انانسمنٹ ہوں گی ابھی آپ دیکھتی جائیں گے کیسے کیسے انانسمنٹ ہوں گی اور بہت زبادست چیز ہوگی اور خاص طور پر پاکستانی سے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے کام لینا چاہتے ہیں کام کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی زبادست قسم کی اپورٹریٹیز ہیں تو بہت شاندار خبر ہیں بہت اچھی خبر ہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی سال سے اس طرح کی چیزوں کے اندر انوال رہا ہوں لیکن اس وقت جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک گولڈن انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ وزیر خزانوں کو پتا ہے کیا کرنا ہے وزیر آزم کو پتا ہے کیا کرنا ہے پریزنٹ پاکستان کو پتا ہے کیا کرنا ہے بہت سارے ٹاس فورس سے ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے آئی ٹی منسٹری کو کو پتا ہے کیا کرنا ہے پاشا کو پتا ہے جو پاکستان سوفر آسل کو پتا ہے کیا کرنا ہے پی آئی آئی سی ایک پروڈجیک چل رہا ہے ان کے کرتا دیتا ہوں کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور کووٹ سے پاکستان نکل رہا ہے اور بیس پرچولٹی ہے پاکستان کے لیے کہ نوجوانوں کو جاب دیں سوفر انڈسٹری کو آگے لے جائیں اور خوب پیسے کمائیں اور یہ چیز میں نے دیکھئے کہ ڈالرز دھر میں برستے ہیں اگر بچے یہ چیز سیکھ جائیں کم اوبر کے بچے سیکھ جائیں اور اگر کم اوبر کے بچے نوجوان بچے سیکھ جائیں تو پر گھنٹے پر گھنٹے پانچ دس بیس ڈالر پر آر کام آ سکتے ہیں اور اچھے جن کو کام آتا ہے وہ ہنڈرڈ ڈالر پر ڈیک کما سکتے ہیں اس کا ملدب یہ ہوا آپ پر آر کما سکتے ہیں اگر چار پانچ سو چھ سو ڈالر پر ڈے آپ بنا رہے ہیں تو مہینے میں سوچے کتنے بنا سکتے ہیں تو یہ opportunity یہ environment پاکستان میں create ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایسا ہوگا مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اپنے کسی اور اچھے بلوک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا پاکستان زندہ